میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم اللہ کے قلاب میں بڑی طاقت ہے اور قرآن نے پاک میں اللہ پاک نے مومنوں کے لئے شفا کی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہے کہ میں مومنوں کے لئے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کی ہے آج کا جو وظیفہ ہے قرآن سورت کا وظیفہ ہے یہ صورت علم نشرف لقصدر کا ہے آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یہ وظیفہ ہر بیماری ہر مشکل اور ہر مقصد کیلئے ہے بیماری اللہ کے طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتی ہے جو دنیاوی ضرورتوں کے پیچھے دورتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخصوں کو انہیں اسباب کے حوالے کر دیتی ہے اور جو اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے مہمتا ہے اللہ اس کی دعا بھی ضرور قبول کرتے ہیں اللہ کی ذات اور کلام پر یہ پورا یقین کر کے اس عمل کو کرے تو ناممکن چیز بھی ممکن ہو جائے اور لا الاج بیماری کا الاج بھی ممکن ہو جائے کنزوری ہی ہماری یقین کی ہے اللہ پر ہم کو پورا یقین رکھ کر ہمیں عمل وظیفے کو پورا کرنا چاہیے تو آئیے وظیفہ دیکھتے ہیں ہم کو کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اپنے سامنے پانی رکھ لینا ہے اور اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ درود باہ پڑھ لیں درود شریف تاک آداد میں پڑھے ایک تین سات اور اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ علم نشہ کی تلاوت کرنا ہے یہ صورت تیسوے پارے میں موجود ہے یہ چھوٹی صورت ہے اکثر لوگوں کو زبانی یاد رہتی ہے اگر یاد نہ ہو تب بھی قرآن پاک میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آخر میں دو بارہ درود باہ پڑھ لینا ہے تاک آداد میں اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر اسی بیماری پریشانی مراد یا مقصد یا مشکل کیلئے دعا مانگیں اس دعا کو بہت دل یادہ کر یکسوی کے ساتھ آجیز کے ساتھ کریں پوری یقین کے ساتھ عمل کریں جتنا آپ کا یقین ہوں گا کامیابی اتنے ہی جلدی آپ کو ملے گی اور اگر آپ کا یقین کنزور ہے تو اتنا ہی وقت آپ کو اس میں لگیں گا انشاءاللہ تعالی یہ عمل روزانہ جاری رکھنے کا ہے تب تک جب تک آپ کی بیماری سے شفاہ نہ مل جائے یہ آپ کی مشکل دور نہ ہو جائے یہ آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے تب تک آپ کو یہ عمل جاری رکھنا ہے تو دوستو یہ آسان سا عمل ہے اس کو بڑے دل لگا کر کیجئے اور تب تک کیجئے جب تک آپ کو کامیابی نہ مل جائے یہ ویڈیو کو اس وقت کے جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے گا اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ تک فورا کر لیجئے لائک اور شیئر بھی ضرور کر لیجئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ